اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں آج جو میرے مہمان ہیں میری ابھی تک ان سے بات نہیں ہوئی ہے ان نے گھر والوں کا فون آیا اور انہوں نے شکایت کی کہ اگر بچے ان سے بات کریں یا میں بات کروں ان کی بیگم تو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیتے ایسا لگتا ہے کوئی ڈائلوگ پول رہے ہیں اور وہ بھی فلمی ڈائلوگ آپ ان کو بلائیں لوز ٹاک میں اور خدا رہا ان کو سمجھائیں کہ زندگی ایسے نہیں گزرتی تو میں نے بات تو نہیں کیے آپ کے سامنے میں ان سے بات کر رہا ہوں سلام علیکم آپ کے گھر والوں کو وہ شکایت ہے آپ سے کہ آپ نارمل جواب نہیں دیتے بات کا ڈائلوگ 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 ساری زندگی ڈائلوگ ہمارے دل اور دماغ کے برامدے میں ایسے کھولتے ہیں جیسے کوئی معصوم بچہ ٹوفی کا ڈبا کھولتا ہے ٹوفیاں کچھ تو باہر گھر جاتی ہیں اور جو ٹوفیاں باہر گھر جاتی ہیں ان کو بچہ کھا لیتا ہے ڈبا بند کر دیتا ہے بچے کو ٹوفیاں کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی نہیں روک سکتا کیا ہوا تمہیں سکتا پڑ گیا ہے یا تم پہ فالج کا ٹائک ہوا ہے خاموش کیوں بیٹھے ہو بات کرو مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور مجھ سے پوچھو کہ میں کیا ہوں میں نے ایک بہت سیدھا سادھا سوال کیا تھا تم سے معاف کی جگہ آپ سے اتنا تکلیف دے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی ایک بات میری یاد رکھنا یاد رکھنا لوگوں میری بات جس طرح غریب کے ہوتل کی کڑائی میں آلو بھرے سموں سے ہر وقت تیار ملتے ہیں بلکل اسی طرح سے میرے ذہن کی کڑائی میں بھی دکھ بھرے جوابات جو ہیں ہر وقت تیار رہتے ہیں اے لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ تم مجھے مار سکتے ہو مگر مجھے ہرا نہیں سکتے پاکستان زندہ بار تم سے ملے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہوئے کل کل پانچ منٹ ہوئے اور تم نے مجھے اُلزل میں ڈال دیا ہے جن لوگوں کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو ان تک کیا ہن ہوتا ہوگا کس حال میں ہوں گے وہ لوگ کن لوگوں کی بات کرتے ہو شیطل کن لوگوں کی بات کرتے ہو شیطل کن لوگوں کی بات کرتے ہو ایک بات میری یاد رکھنا شیطل جس طرح سے لالٹین کی روشنی میں ہر لڑکی خوبصورت نظر آتی ہے اور جس طرح سے سمندر میں سے جب کوئی مچھلی نکلتی ہے اور کنارے پر آ کر تڑپتی ہے اسے تڑپنا ہوتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ پر وہ تڑپے گی جہاں پر وہ گرتی ہے تڑپنا اس کا مقدر ہے شیطل تڑپنا اس کا مقدر ہے اور جس طرح سے اور جس طرح سے جب ایک جھینگر ایک مہنگے ڈرائنگ روم میں جب چلتا چلا جاتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد کوئی مہنگا جوتا آکے اس کے وجود کو کچل دے گا ختم کر دے گا اس کے وجود کو اور پھر اسی گھر کا کوئی مکین جو ہے ایک چھوٹا سا اخبار کا ٹکڑا لے کر اس کے وجود کو سمیت کر کھڑکی سے لے جا کے باہر پھینک دے گا باہر پھینک دے گا میں بھی اپنے آپ کو ایک جھینگر سمجھتا ہوں ہر طرف سے مجھے جوتے پڑھ رہے ہیں اے باٹا ہر طرف سے مجھے جوتے پڑھ رہے ہیں لیکن نجانے کیوں شیطل میں زندہ ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں زندہ ہوں شیطل میں کیوں زندہ ہوں تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ جا کے چیک اپ کرو اپنا ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور سننا میری بات کو دھیان سے دھیان سے سننا میری بات کو جو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں وہ خود پاگل ہیں جانتے ہو وہ خود پاگل ہیں میں زندگی کے سمندر میں چپو چلا رہا ہوں ایک بھی ایماندار جھنگا سمندر میں نہیں ہے کسی مچھلی میں کوئی اتحاد باقی نہیں رہا ہے چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا رہی ہیں مو اوپر کر کے میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ فلسفہ ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں مرد ہوں اس لئے میں اپنے آپ کو لیڈی فنگر نہیں کہہ سکتا کیونکہ لیڈی فنگر ایک بہت چھوٹی مچھلی ہے میں بھی ایک چھوٹا سا انسان ہوں اور میں اس اولجن میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا ہوں جب تک میں اس سے نبٹتا ہوں میں سمجھ گیا تم بریک لوگی آپ اشتہار دیکھیں تھوڑی سی مشکل میں ہوں میں اشتہارات جب تک تھے جب تک تم چھوپ رہے اب مجھے پھر تم سے بات کرنا ہے آپ میری ایک بات سنیں سوال یہ اٹھتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے جج صاحب میں تمہاری بات کیوں سنوں جواب دیجے نا میں آپ کی بات کیوں سنوں میں گریب آدمی ہوں جب گریب آدمی کی کوئی نہیں سنتا تو میں تمہاری بات کیوں سنوں للو دیکھو یہ آپ نے للو کس کو کہا ہے میں نے للو اپنے آپ کو کہا ہے جج للو کیسے ہو سکتے ہیں آپ بات کو ایشو کو کنفیوز نہ کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں غریب آدمی کی جب کوئی نہیں سنتا تو میں تمہاری کیوں سنوں بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایک ایسے گم لے کی مانند سمجھتا ہوں جس کے تمام پھول مرجا چکے ہیں اور میری زندگی ایک ایسی خات بن گئی ہے جو گھر کے باہر پڑی ہوئی ہے جس میں کچھ نہیں اگ رہا ہے جج صاحب میں اگنا چاہتا ہوں مجھے اگنے دیجئے مجھے اگنی میزائل سمجھ کے مجھے چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑیا نا مجھے چھوڑیا نا میں اوپر جانا چاہتا ہوں میں اوپر جانا چاہتا ہوں تجھے دھیٹ کا مطلب معلوم ہے جانی میں اس معاشرے کی دھیٹ سے دھیٹ بجانا چاہتا ہوں میں نے ایٹ کا مطلب نہیں پوچھا ہے دھیٹ قیامت کی نشانی ہے ایک دھیٹ دوسرے دھیٹ سے پوچھ رہا ہے کہ دھیٹ کا مطلب کیا ہے تمہیں کہو نا بولو نا دھیٹ